ویلکم ٹو ما یوٹیو چینل مدنی تعلیمات پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صامین اکرام سوال ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں صورت اخلاص ہی پڑھتے رہے تو نماز ہوگی یا نہیں یعنی یہ سوال کیا گیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں صرف ایک ہی صورت صورت اخلاص پڑھی باقی کوئی اور صورت نہ پڑھی ہر رکعت میں صورت اخلاص ہی پڑھتے رہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں تو ایک انتہائی اہم سوال ہے اور تقریباً یہ ہر دوسرے نمازی کے ذہن میں اس سوال اٹھتا رہتا ہے کیونکہ میرا تجربہ ہے جس شخص کو کوئی اور صورت یاد نہ ہو تو اسے صورت اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے صورت اخلاص کو یہ پذیرائی اتا فرمائی ہے ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی بڑا بابرکت بڑی عظمتوں اور شرف اور وزرگی والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی عظمت بخشی ہے اس کا ایک لفظ لا جواب اور باکمال ہے لیکن صورت اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے یہ پذیرائی اتا فرمائی ہے کہ جس شخص کو کوئی اور صورت یاد نہ ہو اسے صورت اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے اور ہمیں بچپن سے ہی صورت اخلاص سکھائی جاتی ہے جب ہمیں والدین نماز سکھاتے ہیں تو اس وقت سے ہی ہمیں صورت اخلاص ہی پڑھائی جاتی ہے یاد کروائی جاتی ہے جب ہم مدریسہ میں پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں صورت اخلاص ہی یاد کروائی جاتی ہے تو مختصر یہ کہ جس بندے کو کوئی اور صورت یاد نہ ہو اسے صورت اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں صورت اخلاص کو بار بار پڑھنا تو اس طرح کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں تو اس حوالے سے یاد رکھیں چاہے صور اخلاص ہو یا کوئی اور صورت ہو صور اکاؤسر ہو صور اکافرون ہو صور افلق ہو صور اناس ہو کوئی اور صورت ہو اور آپ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ سنت اور نفل نماز میں ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنا ہر رکعت میں بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے نماز ہو جائے گی ہاں البتہ جو فرض اور واجب نماز ہے اس میں ایک ہی صورت کا تقرار کرنا بار بار ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں پڑھنا فوقہائی کرام نے اسے مقروع تنزیحی لکھا ہے لیکن یہ مقروع تنزیحی بھی تب ہے جب کسی کو اور صورتیں بھی یاد ہوں اور وہ جان بوجھ کر ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں بار بار پڑھتا ہے تو ایسے شخص کے لئے بار بار جسے اور صورتیں یاد ہوں ایک ہی صورت کو پڑھنا بار بار ہر رکعت میں مقروع تنزیحی ہے ہاں اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے اور وہ فرض واجب نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو بار بار پڑھتا ہے تو ایسا کرنا برکل جائز ہے کیونکہ اسے آتی ہی ایک صورت ہے مقروع تنزیحی اس کے لئے ہے جسے اور صورتیں بھی یاد ہوں اور جان بوجھ کر وہ ایک ہی صورت کو بار بار پڑتا ہے مقروع تنظیحی سے مراد یہ ہے کہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑے امید ہے آپ آس سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ حمدین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجتہ فرمائے